دوستو آج کل کے جو ڈبا پیر ڈبل شاہ پیر دو نمبر پیر پتہ نہیں چلتا جنہا کھنبیاں نے نکل دیا کھنبیاں انہیں پیر نکلنے کے لگے پہن جنا پتہ نہ آگے دا پتہ نہ پیچھے دا پتہ پیرے طریقت خلاف شریعت جتے دیکھو پیرے طریقت خلاف شریعت خلاف شریعت جنا پیرے طریقت رہبر شریعت ہے اساریاں سیرتے تھے اساریاں اکھا تھے پیرہ جتی لگی ہو یہ نا اس جتی تھی کہ نہیں خواہ کے اوہی ایسا اکھا تھا سرما بن سا لیکن شارت ہے کہ پیرے طریقت ہوئے تھے رہبر شریعت ہوئے یہ نا پیرے طریقت تھے تھے خلاف شریعت تھے یعنی شریعت تا اترام نہیں کرتا اوہزہ اترام کون کرسی دوستو اوہزہ اترام کون کرسی بہترین عالم دین ہیں اور بہترین بہترین انداز میں لوگوں کو ساری زندگی اپنا عقیدہ سکھایا ہے ساری زندگی اپنا عقیدہ پڑھایا ہے آستانہ اعلیہ السیال شریف پر انہوں نے دوستانے کے نامی یہ جرسی پھنگی اور اس طرح کے تماشے اور ناچگانوں کا آج تک خلاف شرع یہ تمام نہیں ہونے دیا آج بھی سیال شریف کی دھرتی بے جاؤ قال اللہ کی عواد آتی ہے قال الرسول کی عواد آتی ہے اور میں ہزار بار اس مرد قلندر کو سلام پیش کروں گا جب ان کے سامنے محفل سما ہو رہی تھی اور ایک قبال رفضی عقیدہ بیان کر رہا تھا آج ہمارے اسٹیجوں پہ نہ آج ہمارے اسٹیجوں پہ ایسے نوٹ خور آ گئے ہیں کہ جنات خانوں کی شکلوں میں آتے ہیں پرونوٹ رفضیت کو کرتے ہیں ایسے نقیب آ گئے ہیں جو ہمارے اہل سنت کے عقیدے پہ نقب زنی کرتے ہیں اور پرونوٹ رفضیت کو کرتے ہیں ایسے پیر بکاو پیر آ گئے ہیں ایرانی سرکر پہل سنتے تھے اب ایرانی پیر آ گئے ہیں ایسے پیرانی پیر آ گئے ہیں جنہیں نے عقیدے کو پیچ کھایا ہے اور قوم کو تباہ برباد کر دیا ہے جب دوستوں اس قبال نے رفضی عقیدہ پیس کرنے کی کوشش کی تو حضرت خاجہ خاجگان پیر سیال لجپال رحمت اللہ علیہ اس سے مائک لے لیا اور فرمایا جتنے سنی بھی را بیٹھے ہو اب غور نہ سن لو یہ میں نہ آدھبیا یہ خاجہ صاحب دیا الفاظاں فرمایا غور نہ سن لو یہ آدھبیا ہے اس عقیدہ نہیں اس عقیدہ ہے صدیق اکبر پہلا نمبر سبحان اللہ اچاکدہ سبحان اللہ صدیق اکبر پہلا نمبر اور آپ نے پھر ترتیب فرمایا ہے کہ جڑی خلافت راستہ دی جڑی ترتیب ہے اوہ صحابہ کرام لی عزت و تقریم دیوی ترتیب ہے مہلے خلیفہ خلیفہ بلا فصل حضرت سیدیق اکبر دوسرے خلیفہ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب تیسرے خلیفہ سوم حضرت عثمان زنورین خلیفہ چہارم حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ و جل کریم ولی دبان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دوستو اس دور دے اندر عقیدہ حق بیان کرنا اور رافضیت دے پرخشی اڑا رہے ہیں منا الحمدللہ یہ مرد کلندر دا کام ہوند ہے آستانہ علیہ السیال شریف دا یہ کردار لوکہ دے سامنے ہیں رافضیت دے کس طرح پرخشی اڑا ہے اور آئیتہ کنن دردہ من بھول دیا بیا اگر ایک کمال اللہ نے اتا کی تے آستانہ علیہ السیال شریف دے لئے بانہ نے اتا کرمائے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہاں سنی اور اہل سنت دے عقیدے اور تائیت دے قائمے اس پیر دے قدمہ دے خواہ کا ساری آکھان دے سنمائے ہیں اور اگر کوئی بندہ عقیدہ ویڈ چکے بدعملی دے اندر مبتلا ہو چکے دوستو اسی عزت اور تقریم کیا ہوسی ہے شریعت دے عدب نہ کرے صحابہ دے عدب نہ کرے حضور دی اہل بیت دے عدب نہ کرے میں تو رہا ہور ٹیم نہ گھننا چاندہ اللہ تعالیٰ تو انہوں بہو عزت آتا فرماوے میں تو رہا بہو سارا ٹیم کی دے اور تُساں بڑی محبت اور زوگ شوق دا مظہرہ کیتے اللہ پاک اس محفلے جتنے لوگ کا تعاون کیتے انہوں جزائے خیر آتا فرماوے برادر مطرم حضرت مولانا قاری خلیل آمد صاحب دے میں شکریہ ادا کرسا بڑی محبت نال دعوت پیش کی تھی اللہ پاک نے حاضری دے